آور پروفیشنل پورٹ فولیو سی ایم ایس کی اس بیک اینڈ سیریز میں میں آپ لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں قائد پریویس ویڈیو میں ہم لوگوں نے لوگ ان والا آلماس بنا لیا تھا اور آج ہی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے ایک تو لوگ اوٹ والا کام کرنا ہے اور دوسرا یہ کام کرنا ہے کہ جب کوئی بھی پرسنڈ آلریڈی لوگ ان ہے تو وہ دوبارہ لوگ ان والے پیج پہ نہ جا سکے نہ ہی لوگ ان والے پیج پہ جا سکے سٹوڈنٹ وہ نہ ہی ریجسٹر والے پیج پہ جا سکے کیونکہ ایک سٹوڈنٹ آلریڈی لوگ ان ہے تو اس کو لوگ ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ وہ آلریڈی ریجسٹر ہے تو ریجسٹر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ ویزٹ ہی نہ کر پائے ابھی کے ٹائم میں وہ ویزٹ کر پا رہا ہے سو سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے نا لوگ اوٹ والا بنائیں گے لوگ اوٹ والا بنائنے کے لئے سب سے پہلے جو پریویس ورنک ہے اس کو میں یہاں سے پلوز کر لیتا ہوں اور سب سے پہلے ہم لوگوں نے کہاں پہ جانا ہے ہم لوگ جائیں گے تھی ویب ڈاٹ پی ایچ پی کے اندر اور یہاں پہ ہم لوگ ایک جنرل راوٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے اور وہ ہوگا یہاں پہ لوگ اوٹ ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو کنٹرول سی سے کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ بول دیتا ہوں یوزرز لوگ اوٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ بول دیتے ہیں لوگ اوٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ویب سائٹ لوگ اوٹ اور اس کے بعد اس کو یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں ویب سائٹ کے اندر جا کے یہاں پہ ہم لوگ بنا لیتے ہیں سیمپل ساتھ لوگ اوٹ والا فنکشن اور اس کا کام کیا ہوگا اس کا کام ہوگا اور کے اندر سے لوگ اوٹ کروانا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو سیشن ہے اس کو پلش کرنا ٹھیک ہے پلش کا مطلب ہوتا بلکل ہی تفایہ کر دینا تو یہ جو آتھ ہے یہ ہم لوگ فیڈس والے یوز کریں گے ٹھیک ہے اپنے بھی فیڈس والے یوز کرنا دوسرا نہیں یوز کرنا یہاں پہ یہ والے لنک آپ لوگا ہونا چاہیے اوکے یہاں تک یہ کام ہو گیا and then last میں یہ بندہ کیا کرے گا یہ راوٹ کیا کرے گا یہ ریٹرن ری ڈائریکٹ and then یہاں پہ راوٹ بلکہ ریٹرن ری ڈائریکٹ کسی راوٹ پہ نہ کرے بلکہ پھر بیک بھیج لیں اوکے تو یہ بیک کے سپیلنگ غلط ہو گئی ہے یہ ہو گیا بیک and that's it اب جو ہے سیمپل میں نے کرنا کیا ہے کرنا میں نے کچھ یوں ہے کہ جانا ہے میں نے ریسورس کے اندر and یہاں سے میں وہ اوپن کر لوں گا لیاؤک ویب سائٹ کا جہاں پہ لوگ اوٹ والا بٹن ہے آ جاؤں گا میں ہیڈر بار میں اور ہیڈر بار میں کیا کریں گے ہم لوگ یہ جو لوگ اوٹ والا ہے اس کو ہم لوگ دے دیں گے راوٹ چوکے ہم نے بنایا ہے ویب سائٹ لوگ اوٹ اور یہاں پہ ہم لوگ سیل کریں گے سیل کرنے کے بعد بیک پہ آتے ہیں بیک سے ہم لوگ ان پہ آ جائیں گے ابھی بندہ لوگین ہے جیسے میں یہاں پہ لوگ اوٹ کے بٹن پہ کلک کر رہا ہوں تو یہ بندہ یہاں سے لوگ اوٹ ہو جانا چاہیے اور یہاں پہ میرے پاس دو بٹن آ جانے چاہیے تو یہاں پہ جو لوگ اوٹ والا کام ہے وہ تو ہمارا سکسیس فولی ہو چکا ہے اب کیا کرنا ہے اب ہم لوگوں نے جو ہے نا میڈل ویر کو دیکھنا ہے اب میڈل ویر ہوتے کیا ہیں میڈل ویر بیسیکلی گارڈ ہوتے ہیں سیکیورٹی گارڈ سمجھ لو کس کے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں یہ راؤٹس کے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں جس طرح ایک گارڈ کسی بیلڈنگ کا وہ بیلڈنگ کے اندر جانے والوں کو سے پہلے اپنی چیزیں چیک کرے گا جو اس کو ہم بولیں گے کہ آپ نے آنے والے ریکویسٹ کی یہ چیزیں چیک کرنی ہیں اور اس کے بعد اس کے کرسپونڈنگ آپ نے ایکشن لینا ہے تو میڈل ویر بیسیکلی ہمارے راؤٹس ہمارے ریکویسٹ کے گارڈ ہوتے ہیں جن کو کریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہ بنائیں گے اس میں ہمیں کنٹرولر اور پلیٹ کی ضرورت نہیں ہے تو ہر چیز میں کلیپس کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ٹرمینل میں میں آرٹیزن کمانڈ رن کروں گا پی ایچ پی آرٹیزن میک میڈل ویر میڈل ویر کا نام رات دوں گا چیک سٹوڈنٹ لوگن چیک سٹوڈنٹ لوگن کے نام سے میں نے ایک میڈل ویر یہاں پہ بنا لیا اب یہ میڈل ویر کہاں بنا ہوگا ایپ کے اندر ایچ ٹی ٹی پی کے اندر میڈل ویر کے اندر یہ ہمارے پاس میڈل ویر بنا ہے اب اس کا یہ کیا کرے گا پرسیڈ کرنے دے گا یہ الاؤ کر رہا ہے کہ ریکویسٹ کو آگے جانے دو بات میں کہتا ہوں کہ کب جانے دو میں کہتا ہوں ایف اگر ایک ہے یہاں پہ کنڈیشن کون سی میں لگاؤں گا میں یہاں پہ کنڈیشن یوز کرنے والا ہوں جو ریسورس کے اندر ویو کے اندر ویب سائٹ کے اندر لی آؤٹ کے اندر جو ہیڈر تھیں اس کے اندر یہ جو میں نے کنڈیشن یوز کی تھی یہی کنڈیشن میں یہاں سے کر لوں گا کوپی کوپی کرنے کے بعد میں بولوں گا کہ اگر تو یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو جاتی ہے then تو پھر کیا ہے اچھے یہاں پہ جو ہے نا اگر میں اس کو آتھ کلاس یوز کروں ٹھیک ہے تو then ہم لوگ اس کو یہاں پہ امپورٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے so اگر تو یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے تو بندہ لاؤگن ہے اور جب بندہ لاؤگن ہے تو اس کو آگے نہیں جانے دینا آگے نہیں جانے دینا بلکہ اس کو کہاں لے کے جانا ہے اس کو ابورٹ کر دینا ہے 404 ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ابورٹ کر دیا ہے اور اس کو read turn ابورٹ کرنا ہے تو یہ جو ہے اب ہمارا کام ٹھیک ہو گیا اگر تو بندہ لاؤگن ہے تو بھئی اس کو بولو کہ 404 کا error آ گیا ہے مطلب یہ page بالکل exist ہی نہیں کرتا حالانکہ exist کرتے ہیں لیکن اگر آپ already لاؤگن ہو تو پھر آپ کے لئے exist نہیں کرتا اور اگر آپ لاؤگن نہیں ہوگے تو پھر آپ کے لئے exist کرے گا ابھی کے time میں میں یہاں سے کرتا ہوں لاؤگن ٹھیک ہے لاؤگن میں اپنی کرٹینش کر دوں گا پہلے میں یہاں پہ آٹو فیل کر لیتا ہوں اس کے بعد میں لاؤگن کرتا ہوں یہ میرا لاؤگن ہو گیا میں اوکی کیا بیک پہ گیا ہمارے پاس یہاں پہ لاؤگ آ رہا ہے میں یہاں پہ دوبارہ student لاؤگن student register پہ جاتا تو میں کر پا رہا لیکن میں already login ہوں تو کیوں visit کر پا رہا ہوں اب یہاں پہ ہمیں middle where کہاں پہ لگائیں گے دیکھو یہاں پہ student جو ہے وہ login کر سکتا ہے login کو submission کر سکتا ہے register کر سکتا ہے register کی submission کر سکتا ہے account کی verification کر سکتا ہے but ضرورت ہے یہاں پہ اس پورے group پہ ہی میں apply کر سکتا ہوں میں یہاں پہ لکھوں گا route ٹھیک ہے یہاں پہ لگا دوں گا middle where and middle where میں array main middle where کا name check student login ٹھیک ہے and یہاں پہ class دوں گا اور یہ پورے group پہ apply کرنا ہے یہاں پہ function and then this تو یہاں پہ کوئی بھی error دیکھنے کو نہیں مر رہا میں یہاں پہ کر دوں گا اس کو cut and then add the end یہاں پہ paste کر دوں گا اور اس کو میں ایک extra spacing میں نے یہاں پہ اٹھا دی ہے and اب اس کو یہاں پہ close کر لیتے ہیں and اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ middleware ہم لوگ نے لگا دیا ہے middleware function کے طرح ہم لوگ نے middleware لگا ہے check student login کا اب یہ login ہے یہ request کو proceed tab کرنے دے جب بندہ login نہیں ہوگا اب یہ والا جو bundle ہے اب یہ پہ formate کر دوں تو یہ middleware کے اندر آنے والا جو گروپ ہے یہ والا جو گروپ ہے یہ تب execute ہوگا جب یہ middleware allow کرے گا تو ٹھیک ہے یہ ہماری building ہے middleware اس building کا guard ہے جب سے پہلے guard چیک کرے گا چیزیں اگر تو چیزیں set ہیں تو next request یہاں سے pull ہوگی execute ہوگی otherwise نہیں ہوگی سو اب جو ہے میں یہاں پہ آکے ایک بار refresh کرتا ہوں کیا یہ route accessible ہوگا نہیں اب یہ route accessible نہیں ہے اب کوئی بھی person اس کو visitor نہیں کر سکتا اسی طرح میں یہاں پہ login کروں گا تو login route بھی ابھی کے لئے یہاں پہ available نہیں ہے لیکن اگر تو میں یہاں logout ہو چکا ہوں اب register والے button پہ click کر رہا ہوں تو register url work کر رہا ہے اور جیسے میں login پہ جا رہا ہوں لیکن ایک بار جب میں login ہو جاتا ہوں تو پھر یہ work نہیں کرے گا ابھی دیکھو ابھی میں یہاں پر اپنی credentials دوبارہ سے لگاتا ہوں login لگن ہو جاتا ہوں ابھی یہاں پہ تھوڑا سا issue ہے login میں جیسے میں نے login کیا login کرنے کے بعد یہ میرے پر message آگے login successfully ابھی میں کیوں اس page پہ ہوں مجھے تو یہاں سے redirect ہو جانا چاہیے تھا نا تو وہ کام کرنے کے لئے آپ نے simple چلے جانا ہے student کے اندر login والے کے اندر اور یہاں پہ ہمارا successfully login ہو جائے گا اس کے last میں آپ کیا کرنا ایک set time out والا جو function ہے اس میں آپ بول دینا کہ ایک second کے بعد کیا ہو window dot location dot reload سو اب اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ دیکھو ابھی میں یہاں پہ جاتا ہوں back پہ ایک بار میں log out کر کے آتا ہوں یہ میرا log out ہو گیا اب میں آپ سے login کرتا ہوں اور اب میں اپنی credentials لگا دیتا ہوں جیسے اس پر login ہوگا login ہوگا مجھے message ہوگا پود یہ reload ہوگا اور یہاں پہ آگیا ہے یہ exist نہیں کرتا لگ یہ exist کرتا ہے لیکن چونکہ ہم login ہو چکے ہیں اس وجہ سے exist نہیں کرتا اب آپ لوگ یہاں ریڈیریکٹ کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے آپ ریڈیریکٹ کروا سبتے ہو اب ایک بار ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں اب بھی تو میں login ہوں بٹ یہ اصل میں previous دکھا رہا ہے تو اچھا اب میں یہاں پہ logout کے button پہ کلک کرتا ہوں دوبارہ سے یہ logout ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جیسے ہی ہمارا login ہو گیا ہے تو ہمارے پاس یہ redirect بھی ہو گیا ہے تو آئی خوبصو کہ آپ لوگ logout کی سمجھ آ چکی ہوگی login کام ہمارا complete ہو چکا ہے next جو ہمارا کام ہے وہ contact والا page and then اس کے بعد admin site start کریں گے کیونکہ جو ہمارے articles projects اور جو courses ہیں یہ سارے کے سارے چیزیں ہمارے admin کے ساتھ link ہیں تو اب ہم جو next کام کریں گے وہ admin پہ کریں گے contact والا کام کرنے کے بعد ٹھیک ہے so guys آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ لوگوں نے میرے youtube چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں تو پلیس اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا میں مت بولی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ